اسلام علیکم دوستو اور ساتھی امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اس ویڈیو میں ہم نے بات کرنی ہے کہ جو آلیوائل ہے یا زیتون کا تیل ہے اس کے اوپر یہ ویڈیو ہے اگرچہ اس کے اوپر میں پہلے ایک ویڈیو بنا چکا ہوں لیکن یہ ویڈیو بنانے کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت پاکستان میں اور پاکستانیوں میں ایک ڈسکیشن چلتی رہتی ہے کہ آلیوائل کا کوئی فائدہ ہے یا نہیں فائدہ ہے ایکشرا ورجن آئل جو ہے وہ استعمال کرنا چاہیے یا آلیوائل استعمال کرنا چاہیے یا پومیس آئل استعمال کرنا چاہیے یعنی جو مالش والا زیتون کا تیل ہے وہ لوگ کھانوں میں استعمال کر رہے ہوتے ہیں اور جو کھانے والا استعمال ہے اس کو برا بھلا کہہ رہے ہوتے ہیں تو میں نے مناسب سمجھا کہ اس ویڈیو کے ساتھ ساتھ میں ایک اور ویڈیو اس کے اوپر بنا دوں جسے ہمیں جو آلیوائل اہم ہے یا ایک غیر اہم چیز ہے اس کے بارے میں پتا چل جائے سب سے پہلے اگر ہم تاریخی اہمیت کی بات کریں تو چھ ہزار سے آٹھ ہزار سال پہلے جو تاریخی حقائق ہمارے سامنے موجود ہیں تو آلیوائل بڑا زیادہ استعمال ہوتا تھا یا یہ جو زیتون کا ایک درخت ہوتا ہے اور اس زیتون کے درخت پہ جو پھل لگتا ہے آلیو کا یا زیتون کا وہ بیر کی طرح کا ہوتا ہے اور یا پھر انگور کی طرح کا ہوتا ہے دو کلر ہوتے ہیں اس کے زیادہ پاک جاتا ہے تو کالے رنگ کا یہ بن جاتا ہے جو کہ بہت ہی زبردست ہوتا ہے جس کے اندر آئل بہت نکلتا ہے لیکن جب یہ تھوڑا کچھا ہوتا ہے تو یہ گریڈ کلر کا ہوتا ہے تو چھے سے آٹھ ہزار سال پہلے یہ ترکی میں استعمال ہوتا تھا یہ اٹلی میں استعمال ہوتا تھا یہ یونان میں استعمال ہوتا تھا یہ جو میڈیٹرینیان سی جس کو ہم کہتے ہیں یہ اس کے جو اردگرد ممالک ہیں وہاں پہ استعمال ہوتا تھا یہ میڈل ایسٹ میں استعمال ہوتا تھا تو اس کی جو تاریخی اہمیت ہے وہ بہت زیادہ ہیں اس کے بعد آتا ہے اس کی مذہبی اہمیت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جو ایک زیتون اور ایک انجیر ان کے جو درخت ہیں ان کی قسم کھائی ہے اور یہاں سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ کتنا اہم درخت ہو سکتا ہے تو اس کی مذہبی کیونکہ احادیث میں بھی بہت زیادہ اس کے استعمال کی اور اس کے فوائد کی بات کی گئی ہے مذہبی حوالے سے بھی اگر آپ دیکھیں تاریخی حوالے سے بھی آپ دیکھیں تو کوئی ایسی چیز جس کی سائنس میں بھی اہمیت ثابت نہ ہو سکے اور اس کی اہمیت پر زور دیا گیا ہو یہ نہیں ہو سکتا یہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ کیونکہ ہمیشہ سے اس کی اہمیت پر زور دیا گیا ہے تو ظاہر اس کے اندر کچھ نہ کچھ ایسی چیز ہے اب ہم بات کرتے ہیں کہ ایکشٹرا ورجن آئل ورجن آئل اور یہ جو پومے سائل ہوتا ہے اس میں فرق کیا ہوتا ہے پاکستان میں چکوال کے ایریا میں حکومت اور کچھ پرائیویٹ جو لوگ ہیں ان کی مدد سے ایک بڑا پلانٹ لگا ہوا ہے جہاں پہ پاکستان میں جو ایکشٹرا ورجن آئل ہے یا دوسرا جو آلیو آئل یا پومے سائل ہے وہ پیدا کیا جاتا ہے اب وہاں پہ تو مشین لگی ہوئی ہے تو اس سے پہلے کیا ہوتا تھا اس سے پہلے ہمیشہ ہی ہوتا تھا کہ جو ایک کولو ہوتا ہے جہاں پہ ایک دیسی طریقے سے اس پھل کو پہلے دھوتے تھے اس کے بعد اس کو دبایا جاتا تھا اس دبانے سے اس دیسی طریقے سے دبانے سے یا جو کولو کا ایک پورا ایک پروسس ہوتا تھا اس سے دبانے سے پھر وہاں سے جو آئل نکلتا تھا تو یہ خالص آئل تھا یعنی پھل کو اکٹھا کیا توڑا اس کو اکٹھا کیا اس کے بعد اس کو دھویا دھونے کے بعد اس کو جب دباتے تھے تو دبانے سے جو اس کا آئل نکلتا تھا کیونکہ اس کا جو آئل ہے وہ زیادہ تر اس کے گودے میں ہوتا ہے لیکن اس کا جو بیج ہے اس کے اندر بھی آئل ہوتا ہے تو یہ پورا جو ہے خاص طرح پر جب پاک جائے تو آئل اس کے اندر بہت زیادہ نکلتا ہے تو جب اس کو دباتے تھے تو جو آئل نکلتا تھا اس کو آج ہم کہتے ہیں ایکسٹرا ورجن آئل اور جیسے میں نے چکوال کی مثال دی کہ وہاں پہ بھی جو مشین لگی ہوئی ہے جو پلانٹ لگا ہوا ہے وہاں پہ بھی دھونے کے بعد کوئی کیمیکل نہیں ڈالا جاتا ہے ابتدا میں اس کو پریس کیا جاتا ہے اور پریس کرنے کے بعد جو آئل نکلتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں ایکسٹرا ورجن آئل باقی جو دونوں آئل کی قسم ہیں آلیو آئل کی یا زائتون کے تیل کی تو ان پہ آنے سے پہلے میں پہلے ہی ایکسٹرا ورجن آئل پہ تھوڑی سی بات کر لیتا ہوں سب سے اہم جو آئل ہے آلیو آئل میں سے وہ ایکسٹرا ورجن آئل ہے لیکن تھوڑا مسئلہ یہ ہے کہ ایکسٹرا ورجن آئل کو ہم استعمال نہیں کر سکتے بہت زیادہ کوکنگ کرتے ہوئے کیونکہ جب اس کو کوکنگ کرتے ہیں تو اس کے اندر جو قدرتی طور پر صلاحیتیں ہیں تو وہ ماند پڑ جاتی ہیں وہ کام ہو جاتی ہیں تو اس لیے ایکسٹرا ورجن آئل کو لوگ کوشش کرتے ہیں کہ وہ جیسے روٹی کے اوپر لگا کے کھاتے ہیں سلاد کے اوپر ڈال کے کھاتے ہیں اور اس کی خالص حالت میں کھاتے ہیں یا پھر جو ہلکا سا کھانا جس کو گرم کر کے بنایا جاتا ہے تو اس کے اندر ڈال کے یعنی مختلف طریقے سے آپ کی کوشش ہوتی ہے کہ آپ کے جسم کے اندر ایکسٹرا ورجن آئل اپنی اصل حالت میں چلا جائے تو یہ کوشش کی جاتی ہے اب ایکسٹرا ورجن آئل کے بعد باری آتی ہے اولیوائل کی جب ایک دفعہ اس کو دبایا پھل کو اور اس کے بیج کو یعنی گودہ اور اس کا بیج جو ہے وہ دبنے سے جو آئل نکلا زیتون کا اسے ہم کہتے ہیں ایکسٹرا ورجن آئل اب جو باقی میٹیریل باچ گیا اس کو دوبارہ سے پھر دبایا جاتا ہے کوئی خاص کیمیکل نہیں ڈالے جاتے تو اس سے جو نکلتا ہے اس کو ہم آلیوائل کہتے ہیں سادھا آلیوائل اور یہ وہ زیتون کا تیل ہے جس کو ہم اکثر کوکنگ میں استعمال کرتے ہیں لیکن پھر یہی کہا جاتا ہے کہ اس کے ساتھ جب آپ نے کوکنگ کرنی ہے زیتون کے تیل کے ساتھ تو کوشش کریں کہ بہت زیادہ اس کو بہت زیادہ ٹیمپریچر پر کھانے کو مت بنائیں تاکہ اس کا جو اثر ہے یا اس کا فائدہ جو ہے وہ ختم نہ ہو جائے اور کبھی بھی کھانے کے اندر سے کوشش کریں سموک نہ نکلے کیونکہ جب آپ آلیوائل استعمال کریں گے اور پکاتے ہوئے سموک نکلے گا تو اس کا مطلب ہے کہ اب جو آلیوائل ہے اس کا فائدہ نہیں ہوگا بلکہ نقصان ہونے کا ڈار ہوتا ہے اب تیسرا یہ ہوتا ہے کہ جو اس آلیوائل کے نکلنے کے بعد بھی جو مٹیریل بات جاتا ہے پھل کا اس کے اندر کچھ کیمیکل ڈالے جاتے ہیں وہ کیمیکل اس میں سے مزید جو بچا کچھ مال ہوتا ہے آلیوائل کا زیتون کے تیل کا وہ اس کو نکالتے ہیں تو وہ تیل ہوتا ہے جس کو ہم پومے سائل کہتے ہیں اور جو مالش کے لیے استعمال ہوتا ہے تو کوشش یہ پہلے کریں کہ جب بھی آپ مارکٹ میں جائیں تو آپ کو ہنڈر پرسنٹ آئیڈیا ہو کہ آپ آلیوائل لے رہے ہیں ایکسٹرا ورجن آلیوائل لے رہے ہیں یا پومے سائل لے رہے ہیں اب فائدے کیا ہوتے ہیں جو آلیوائل ہے اس کے بہت سارے فائدے ہیں ایک تو یہ ہوتا ہے کہ یہ کہا جاتا ہے اس کے بارے میں کہ جو فیٹس دنیا میں موجود ہیں ان میں سب سے زیادہ جو صحت مند فیٹ ہے وہ آلیوائل یا زیتون کے تیل کی ہے کیونکہ اس کے اندر جو میجورٹی ہوتا ہے سیونٹی تھری پرسنٹ وہ ہوتا ہے مونو انسیچوریٹڈ فیٹ جو آپ کے جسم کے لیے بہت ہی اچھی قرار پائی ہے اور جس کے بہت زیادہ فائدے ہوتے ہیں اور اس کے اندر کسی حد تک یعنی تیرہ سے چودہ فیصد جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے اس کے اندر پولی انسیچوریٹڈ اور اسی طرح سے چودہ پندرہ فیصد جو ہے اس کے اندر وہ ہوتی ہے سیچوریٹڈ فیٹ سیچوریٹڈ فیٹ کو ہم ڈاکٹری کی زبان میں بری فیٹ کہیں گے پولی انسیچوریٹڈ کو کسیت تک بہتر کہیں گے اور سب سے اچھی فیٹ ہم کہتے ہیں وہ ہے مونو انسیچوریٹڈ جو کہ آلیوائل یا زیتون کے تیل کے اندر یا ایکسٹرا ورجن آل کے اندر خصوصی طور پر اب میں بات کر رہا ہوں وہ سیونٹی تھری پرسنٹ ہوتی ہے ایک تو یہ چیز ہو گئی دوسرا جو آلیوائل ہے اس کے اندر ہوتے ہیں انٹی آکسیڈنٹ یا انٹائی آکسیڈنٹ اب وہ جو انٹی آکسیڈنٹس ہوتے ہیں وہ آپ کے جسم میں جو فری ریڈیکلز گھوم رہے ہوتے ہیں جو آپ کے مختلف سیلز کو ڈسٹرب کر کے بعض کت کینسر کی وجہ بنتے ہیں اور جو ہماری مختلف قسم کی بیماریاں ہوتی ہیں جس میں جیسے کہ جوڑوں کا درد ہے جس میں دماغ کی جو آلزائیمرز کی بیماری ہوتی ہے اسی طرح سے جو ہمیں شوگر کا مسئلہ ہوتا ہے اسی طرح سے ہمیں جو دل کا مسئلہ ہوتا ہے اسی طرح سے ہمیں خون کی نالیوں کے جو مختلف مسائل ہوتے ہیں اور اسی طرح سے اور بھی جو پرانی انفیکشنز ہوتی ہیں ان میں انفلمیشن کا بڑا رول ہے اکثر لوگ اپنا وہ چیک کرواتے ہیں سی آر پی سی ریاکٹیو پروٹین وہ کہتے ہیں جی ہمارا بڑا ہوتا ہے تو کہیں نہ کہیں پہ ان کے جسم میں انفلمیشن چال رہی ہوتی ہے مثال کے طور پہ بعض لوگوں کا اپنا ہی جو مدافعی نظام ان کا جو جوڑ ہیں ان کے جو جوائنٹس ہیں ان کے خلاف کام کرنا شروع کر دیتا ہے تو اس کے نتیجے میں جو چیز پیدا ہوگی بیماری اس کو ہم کہتے ہیں تو اس طرح کے لوگوں میں جب بھی وہ سی آر پی کا ٹیسٹ کرواتے ہیں تو وہ بڑا ہوتا ہے تو اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ وہ لوگ جو ایکشرا ورجن آئل یا جو ورجن آلیو آئل ہے اس کو استعمال کرتے ہیں تو ان کے اندر چانسز ہیں کہ یہ جو انفلمیشن کا عمل ہے یہ کام ہو جاتا ہے اس کے بعد باری آتی ہے وزن کی جو بہت سارے لوگ ہیں وہ اپنے ویٹ سے بڑے پریشان ہوتے ہیں کہا یہ جاتا ہے کہ جب آپ فیٹس کھاتے ہیں تو آپ کا تو وزن بڑے گا لیکن یہ شاید دنیا کی واحد فیٹس میں سے ایک ہے آلیو آئل کی جو فیٹس ہوتی ہیں جس کے اوپر بقاعدہ تجربے ہو چکے ہیں کہ جب آپ کو یہ فیٹس دی جاتی ہیں تو آپ کا وزن بڑھتا نہیں ہے بلکہ وہ کم ہوتا ہے اور اس کے اوپر سٹیڈیز کی گئی ہیں یہ سٹیڈیز اکثر جو سٹیڈیز کا تعلق ہے میڈیٹرینین کا جو علاقہ ہے جس میں سپین ہے اٹلی ہے یونان ہے ان ممالک میں کیونکہ میڈیٹرینین ڈائٹ جو ہے وہ دنیا کی بہترین ڈائٹ سمجھی جاتی ہے آپ کے دل کے لیے آپ کے دماغ کے لیے خون کی نالیوں کے لیے آپ کے وزن کے لیے آپ کی پوری جو صحت کے لیے لیکن اس کا جو پوسٹر بوائے آپ کہہ سکتے ہیں میڈیٹرینین ڈائٹ کی جو سب سے بڑی خوبی ہے وہ اس کے اندر ایکسٹرا ورجن آئل کا ہونا ہے لوگ اکثر بات کرتے ہیں پاکستان میں کہ اگر ہم ایکسٹرا ورجن آئل لیں گے تو وہ تو بہت زیادہ مہنگ ہے تو ان کو چاہیے کہ وہ ان لوگوں کے بارے میں سوچیں کہ جن کی عمر تھی کوئی پچاس یا ساٹھ سال اور بڑے پیسہ تھا ان کے پاس بڑا کچھ تھا لیکن کیونکہ انہوں نے اپنی صحت کے اوپر کوئی بہت زیادہ پیسہ نہیں خرچ کیا یہی سوچتے ہوئے کہ ہم اگر فلان چیز استعمال کریں گے تو اس سے تو ہمارا جو پیسہ ادھر لگ جائے گا آج وہ نہیں ہے دنیا میں ان کے گھر میں گاڑی بھی کھڑی ہے ان کے گھر میں بینک بیلنس بھی ہے سب کچھ ہے تو آپ نے یہ سوچنا ہے کہ آپ کے صحت کے اوپر جو پیسہ آپ لگائیں گے وہ آپ کے اور آپ کی فیملی کے لیے ایک بہت بڑا آپ کو خود ہی فائدہ ہوگا تو اس طرح کی چیز جو اچھی ہے اگر وہ مہنگی ہے تو اس کے اوپر ضرور انویسٹمنٹ کریں کوشش کریں کیونکہ اب تو یہ چیز پاکستان میں بھی بنتی ایکسٹرا ورجن آئل تو آپ ممکنہ تک کوشش کریں کہ اپنی صحت کے لیے جو چیز اچھی ہے اس کے اوپر ضرور سپینڈ کریں پیسہ خرچ کریں ایسے ہی جیسے آپ باقی معاملات پر خرچ کرتے ہیں اب وزن جن کا بڑا ہوا ہے ان کو فائدہ ہے اب دل کی جو بیماریاں ہوتی ہیں اور اسی طرح سے جو فالج کی بیماریاں ہیں یعنی یہ دونوں وہ بیماریاں ہوتی ہیں جس میں خون کی نالیوں کا مسئلہ ہوتا ہے اب یہ ایکسٹرا ورجن آئل اور آلیو آئل یہ دونوں کے بارے میں یہ بات سامنے آئی ہے اور سٹڈی سے یہ ثابت صدہ ہے کہ خون کی نالیوں میں جو کلوٹ بنتے ہیں تو ان کلوٹ کو کم کرنے کا یہ باعث بنتی ہے اور بنے ہوئے کلوٹس جو ہیں وہ بھی ایسا ایسا ختم ہوتے ہیں تو دل کے جو مسائل ہیں اور جو فالج کے مسائل ہیں ان مریضوں کو بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے اسی طرح سے جو فالج کی قسم ہوتی ہے جس کو ہم برین ہیمریج کہتے ہیں یہ جو برین ہیمریج کے اکثر جو مریض ہوتے ہیں ان کا بلڈ پیشر بڑا ہوتا ہے یا اچانک بڑھتا ہے تو آلیوائل کا استعمال ایکسٹر ورجن آلیوائل کا استعمال بلڈ پیشر کو بھی بہت بہتر رکھتا ہے وہ بڑے ہوئے بلڈ پیشر کو کم رکھتا ہے تو جس کی وجہ سے ان لوگوں کو یہ فائدہ ہوتا ہے کہ اس طرح کا جو فالج کی قسم ہوتی ہے برین ہیمریج کی اس سے بھی کافی حد تک مدد ملتی ہے اس کے بچاؤں میں اور میدے کے جو مریض ہوتے ہیں یعنی جو میدے کا الثر کی ایک بہت بڑی وجہ سامنے آتی ہے وہ ہے جراسیم جن کو ہم کہتے ہیں ایچ پائلورائی یعنی ہیلیکو بیکٹر پائلورائی یہ ایک خاص قسم کا بیکٹیریا ہوتی ہے اس کی آٹھ قسم ہوتی ہیں ان آٹھ میں سے تین جو اقسام ہیں ان کے خلاف انٹی بیکٹیریل کے طور پر بھی ایکسٹر ورجن آل کام کرتا ہے تو اس لیے جو الثر کے مریض ہیں وہ بھی اپنے ڈاکٹر کے مشورے کے ساتھ اس کو استعمال کر سکتے ہیں اور آخر میں بات کروں گا ایک ہم دردوں کی دوائی استعمال کرتے ہیں آئی بی پروفن برینڈ نیم اس کا آپ دیکھ سکتے ہیں گوگل سے برینڈ نیم آف آئی بی پروفن ان پاکستان آپ لکھیں گے تصویروں کو کلک کریں جس کو آپ کو سامنے بڑے مشہور ایک دوائی آ جائے گی اب کہا یہ جاتا ہے سٹیڈیز کے ذریعے یہ چیز سامنے آئی ہے کہ جو ایکسٹر ورجن ہے وہ بھی انٹی انفلمیٹری ہے اور یہ جو میں نے آئی بی پروفن کا بتایا ان کو ہم کہتے ہیں انسیڈز نون سٹیرویڈل انٹی انفلمیٹری ڈرگز کے دردوں کو اور سوزش کو کم کرنے کے لیے ہم اکثر گھروں میں یہ آئی بی پروفن استعمال کرتے ہیں لیکن کہا یہ جاتا ہے کہ جب آپ ایکسٹر ورجن آئل یا آلیو آئل استعمال کرتے ہیں تو ان دونوں نے بھی اسی طرح کا کام کرنا ہوتا ہے جو کہ دردوں کی یہ دوائی جو آپ کو بڑا فائدہ دیتی ہے بعض اوقات وہ کام کرتی ہے تو یہ تھوڑے سے کچھ فوائد تھے میں نے سوچا میں آپ لوگوں کو بتا دوں اور جو پومیس آئل ہوتا ہے وہ مالش کے لیے استعمال ہوتا ہے اور کہا یہ جاتا ہے کہ جوڑوں کے مریضوں میں اگر آپ آلیو آئل اور جو یہ فیش آئل ہوتا ہے تو ان کو استعمال کریں اکٹھا تو ان کے اندر کیونکہ اومیگا تری اور اومیگا سکس جو فیٹی اسٹڈز ہیں جو آپ کے لیے بہت مفید فیٹی اسٹڈز سمجھے جاتے ہیں پولی انسیچوریٹڈ ہیں تو وہ جوڑوں کے مریضوں کو بہت زیادہ فائدہ دیتے ہیں یہ مختلف قسم کس کے فائدے تھے اس طرح کی ویڈیوز ملتی رہیں گی چینل کو اگر ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ضرور سبسکرائب کریں یہ جو ابھی گھنٹی کی آواز آئی ہے اس کو دبا دیں تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو مل جائے اس ویڈیو کو بھی لائک کریں اور آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ہر ویڈیو کو لائک کیا کریں کوئی بھی ویڈیو جو لگتا ہے کہ کسی دوسرے کو فائدہ دے سکتی ہے دوستی اور رشتہ دار کو تو شیئر کے آپشن سے اس کو شیئر کر دیجئے کریں ڈاؤنلوڈ سے اب اپنے لئے ڈاؤنلوڈ کر لیں آپ اپنا اور اپنی فیملی کا خیار رکھیں اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کی فیملی کو اور قسم کی برائے بیماری اور آزمائشیں محفوظ رکھیں